سلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اے آئے اینی می کو کس طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور لاسٹ جب ہم نے انڈ کیا تھا فرسٹ ویڈیو تو اس طرح کا سین تھا اور جہاں پہ اینی می تھا ہمارا اور اس کو ہم شوٹ کر سکتے تھے اور وہ ڈیمیج ہوتا تھا اور ڈسٹروائے ہو جاتا تھا ابھی میں نے ڈسٹروائے سکرپٹ اس کے اوپر سے ہٹا دی ہے اور یہاں پہ کچھ مزید کمپوننٹس ایڈ کیے ہیں تو ان کمپوننٹس کو دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں زوم بی کو یا جو بھی آپ کے اینی می ہے اس کو سیلیکٹ کرنا آپ نے کیپسوٹ کولائیڈر ضروری ہے اینی میٹر ہم چونکہ ہم نے آلری بنایا ہوا تھا تو اسی کو ہم فالو کریں گے جے ہے اینی میٹر ہمارا اور اینی میٹر کے ساتھ ہمیں اور کے چاہیے نیب میش ایجنٹ یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد وی پی سرفیس ایڈنٹی فائر یہ ایک سکرپٹ ہے چونکہ آپ دیفرنٹ قسم کی سرفیس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے تو ہم نے اینی می پہ فلیش سرفیس ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی اب اینی میٹر پہ تو اینی میٹر کو اوپن کرتے ہیں اور یہ آئیڈل سٹیٹ ہم نے ایڈ کر لی تھی جو کہ سمپل آئیڈل ہے اور اس کے بعد ہم اب کچھ اور سٹیٹس جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں تو ہم سمپل کریں گے زیادہ سٹیٹس وغیرہ کریئر نہیں کرتے بلکہ ہم سب سے پہلے پیرامیٹرز میں کچھ پیرامیٹرز ایڈ کر لیتے ہیں پہلا پہلا میٹر ہم ایڈ کرتے ہیں جی بول اور بول میں ہم کرتے ہیں اٹیک پیرامیٹر اور اس کے بعد ایک اور پیرامیٹر ایڈ کرتے ہیں رن کا اور ایک ٹرگر بول یہ تونوں پیرامیٹر بول تھے اب ہم نے ایک ٹرگر ایڈ کرنا ہے اور اس کو نام دیتے ہیں ڈائے کا تو یہاں پہ ہم سمپلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس انیمیشن موجود ہیں تو رننگ انیمیشن کو یہاں پہ ہم ڈریک ٹرگ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے جی آئیڈل انیمیشن تو آلریڈی آئیڈ ہے یہ ڈیتھ انیمیشن ہے اس کو بھی ہم جہاں پہ آئیڈ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس رننگ ڈیتھ انڈ آئیڈل انڈ اٹیک ہاں اٹیک انیمیشن ہمیں چاہیے تو یہ اٹیک ہے تو اس کو بھی ہم جہاں پہ آئیڈ کر لیتے ہیں آہ اوکے ناؤ ڈیتھ کو کا نام چینج کر دیتے ہیں ڈائے اور اینی سٹیٹ سے ہم اب ایک ٹرانسیشن بنا لیتے ہیں میں ایک ٹرانسیشن ٹو ڈائے اور اس ٹرانسیشن کو ہم کنڈیشن دے دیتے ہیں ڈائے کنڈیشن اوکے تو جب ڈائے ٹریکر کال ہوگا تو ہمارا زومبی جو ہے وہ اینیمیشن اس کے اوپر یہ والی پلے ہوگی گریٹ اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور زومبی آئیڈل سے ہم زومبی رننگ کے جاتے ہیں تو یہاں سے ہم ایک ٹرانسیشن بنائیں گے زومبی رننگ پہ اور اس کو ہم کنڈیشن دے دیں گے تو یہاں پہ ہم کنڈیشن دیں گے رن کی اور یہاں سے ہم رن کنڈیشن کو سلیکٹ کرلیتے ہیں اب جب یہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی تو پھر ہم رننگ سے ایک ٹرانسیشن بنائیں گے idle کی طرف اور اس کو ہم run condition ہی select کریں گے لیکن جہاں سے false کر دیں گے condition کو تو اسی طرح سے idle سے ہم attack پہ جائیں گے اور attack پہ ہم attack condition add کریں گے اور attack سے جب ہم واپس آئیں گے تو definitely idle state پہ واپس چلے جائیں گے اور attack کو ہم جہاں سے false کریں گے running stage سے ہم attack میں بھی جا سکتے ہیں تو running سے attack پہ animation دیں گے اور اس کو add کریں گے جہاں پہ attack true that's it ہم نے animator کو set کر لیا simply set کرنے کے بعد ہم یہاں script پہ جاتے ہیں اور یہ ایک script ہے زومبی کے نام سے جو کہ آپ کے سامنے میں open کرتا ہوں اور اس کے اندر ہم ہمارا کوڈ ہے for ai enemy سب سے اوپر ہم نے unity engine dot ai include کیا ہے اس کے بعد پبلک کلاس زومبی کیونکہ زومبی سکرپٹ کا نام ہے تو یہ زومبی آگئی لیکن اس کے ساتھ یہ ایک کلاس ہے vp damage handler تو یہ object oriented programming جو ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس طرح کی coding use گتے ہیں اور یہ والی کلاس already defined ہے ہماری damage handler script میں اس کے بعد ہم نے کچھ variables بنائے ہیں attack distance floats اور nav mesh agent وغیرہ کو include کیا ہے game object کو animator کو اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ awake function use کیا ہے awake function پہ animator کو enable کیا ہے اور اسی طرح سے update function کے اندر ہم نے ان کو default میں attack and follow and boot dist ہے ان کو conditions دی ہیں اور پھر ہم نے if follow conditions لگائی ہیں if statements کی اور ہم نے کہا کہ if follow اگر follow کرتا ہے تو یہ float random اس کو ہم نے random range کا function apply کیا اور if random is greater than this range تو attack equal to true ہو جائے اس طرح سے کچھ if statements ہیں یہ complicated programming کیونکہ object oriented programming ہے اور programming اس کو سمجھنے کے لیے میں انشاءاللہ ایک سیریز سیوچر میں بناؤں گا جس کے اندر ہم object oriented programming کو بھی سیکھیں گے programming کو detail میں سیکھیں گے سیکھیں گے اس کو آپ کس کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی تو یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں سین پہ اور زوم بی کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ سکرپٹ جو ہے وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں اور جب ہم سکرپٹ ایڈ کرتے ہیں تو یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس میکسیمم ہیلتھ ہے اور ہیلتھ کو ہم یہاں سے بڑا بھی سکتے ہیں اگر ہم فائیو کر لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفرنٹ اور بھی آپشن ہیں تو پلیئر کا جو آپشن ہے یہاں پہ پلیئر کو ڈرائگ واب کریں گے جو ہمارا اینیمی ہوگا اس کو ہم نے یہاں پہ ڈرائگ واب کرنا ہے سوری ہم نے اینیمی کو نہیں آیڈ کرنا بلکہ پلیئر کو آیڈ کرنا ہے یہ پلیئر ہے ہمارا اس کو اس نے فالو کرنا ہے اس پہ پلیئر کے اوپر اور گن ساؤنڈ یہ آڈیو کلپ یہ چکہ پروگرامنگ میں آیڈ ہے تو ہم کوئی بھی ساؤنڈ ابھی فیلحال ہم نے کوئی سجیسٹ نہیں کی تو یہ والی ساؤنڈ آیڈ کر لیتے ہیں اور ڈیت ساؤنڈ بھی آپ آیڈ کر سکتے ہیں کوئی آیڈ کر لیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں جی پلیئر کرتے ہیں گیم اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریسپونڈ ہوتا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا اینیمی کھڑا ہے اور تھوڑا سا یہ ابھی دیکھیں یہ چلتا ہے اور اٹیک کرتا ہے اور فالو ڈسٹنس کیونکہ تھوڑا یہ فائیو ٹائم جو ففت فائر لگتا ہے تو ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ہم نے اینیمی کے ساتھ اینیمی اگرہ کو ایڈ کیا اور ڈیمیج بیہیویر بھی ایڈ کر لیا اور اس کے اوپر بھی آپ ساونڈ اگرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آز ایڈ بھی کرتا لیکن اس ویڈیو کو ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں اٹیک ڈیسٹنس کو آپ دیکھ لیں اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور فالو ڈیسٹنس کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو اٹیک پروبیبلٹی کو بھی اگر آپ بڑھا لیں گے تو یہ زیادہ بہتر انداز میں آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا تو ٹیسٹ کرتے ہیں ایک تفاہ دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہے تو یہاں پہ یہ آتا ہے ایکچولی نیو میش ہم نے صحیح طرح سے بیک نہیں کی تو اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھ بار پروبلم آتے ہیں تو ابھی یہ کولائیڈر اور نیو میش ایجنٹس تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان پروبلم کو سال کرنے کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کو ادھر تک رکھتے ہیں اللہ حافظ